جب سورہ نصر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ تحقیق اللہ کی مددہ پہنچی اور فتح اور آپ دیکھیں گے کہ گروہ در گروہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ بس آپ اپنے رب کی تصویح بیان کریں حمد بیان کریں اور استغفار کریں اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ بے شک و توبہ قبول کرنے والا ہے حضرت تم نے فاروق فرماتے ہیں کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے جانے کا وقت آ چکا ہے اب جب حضور علیہ السلام کے جانے کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کیا فرما رہا ہے اے محبوب آپ تصویح تحمید اور استغفار بیان کریں اس لئے پیارے آقا کریم علیہ السلام اس تصویح کا خوب احتمام فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کیونکہ اس میں تصویح بھی ہے تحمید بھی ہے اور استغفار بھی ہے یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ سکھائی کہ آپ اس کا کسرت سے احتمام کریں تو آئیے ہم بھی اس تصویح کا کسرت سے احتمام کریں کم سے کم سو مرتبہ اپنی زندگی کا اسے حصہ بنائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ